اللہ کریں جے رلے رہو انہوں نے حد ماری رکھو سبحان اللہ نہ اللہ لکھ 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 سنے آئے محرس پہ کرنا توجہ حازینِ گرامی بندہ بے گیا تاخت دے اتتے جنتی ہماما چال پہیا خوشبوان دے ہلے تے جنتی میوے آگئے خدمت واسطے ہورا تے غلما پہنچ گئے بندہ کے عادہ اے نہیں کہ جنت مزے تو لطف اندوز امنا شروع آگیا کدھی ہورا نال کدھی غلما نال کدھی باغاں دے اندر سیر کدھی حوزے کوسر یعنی کدھی کوئی نعمت کدھی کوئی نعمت نہیں نہیں اوہ تو مومن بیلی ایک پچھے رہ گیا ایک قبر دے اندر پہنچ چکا ہے امتیان قبر والا پاس کر چکا ہے اتے بے کیا کرنے لگا مولا تُس سیتا جان دے ہو اسی دو بیلیا سے مولا میں آگیا اوہ جے کائنات موجودے میں آگیا میں تیرے کول پہنچایا مولا اوہ پجے موجودے ایلالالامین تُس سیتا جان دے ہو اوہ میرا اوہ بیلیا ہی ملا نماز دا فیلہ ہو بیا میں نماز واسطے بولا کہ نال لیاونا میرے کریم اللہ تُس سی جان دے ہو روزے دا ٹائم ہو جاو بیا سیری دا میں نان کے جگونا اٹھتے روزہ رکھ لے از ایک طرح بھی تے جاونا اکٹھیا جاونا کوئی بھی نیکی دا کم ہو بیا میں نس دعوت دینی آ چلئے نیکی دا کم کرائے اپنے مالکن یاد کرائے اے صدقہ دے بیئے اے خیرات کرئے آ قرآن دی تلاوت کرئے آ سکا دے بیئے آ غریبہ دی مدد کرئے آ پڑوسیاں دا خیال کرئے مولا اوہ ہر بے لے ہر نیک کام دے اندر میں نال رکھیں بائیا الالالمین میں آ گیا اوہ کلہ رہ گئی اوہ کلہ رہ گئی میں آ گیا میں تیرنل آ کے مل گیا مولا میرا بیلی دنیا تے کلہ الالالمین تیری پاک بار گاں دے اندر دعائے وے مولا میرے بیلی دا ایمان سلامت رکھیں میرے بیلی دا ایمان سلامت رکھیں کتے پہ دعا کر داؤ بھائی جی کبر ہے میرے بیلی دا ایمان سلامت رکھیں الالالمین دنیا دی زندگی بوںوں کی اے مولا اوہ تو شیطان لائین بڈا دشمنے الالالمین ہو سکتا میرے بیلی نور غلاوے نماز دے نجامن دے وے جس سویر دی نماز دا ٹائم آوے مولا انہوں اٹھینڈ نہ دے وے الالالمین تو تا جاندہ نمین اٹھا کے نماز دے وے مولا میں آ گیا تیرے کل پہنچایا میرے بیلی دا آپ خیال رکھیں میرے بیلی دا آپ خیال رکھیں اے کون آدھین جڑے مار گئے وہ مار گئے اے وہ جڑے مار گئے وہ پتنی کیڑے مار گئے بلے شاہ فرمایا بلے شاہ اصا مرنا نا ہی گور پہ آ کوئی ہور اگر بھائی کو ہور مر دے نے وہ نہیں مر دے خدا دی قسم جنہ دا نیو اپنے ربنا لگوے ہووے رب دے رسولنا جدہ تعلق ہووے جنہ اللہ والے ہیں دے ہاتھیں چاپنا ہاتھیں توے ہووے وہ مر دے نہیں اس سے واسطے تا کھڑی آلا بابا بھی فرمایا آئی فرمایا ان کے ولی اللہ دے مر دے نہیں ولی اللہ دے مر دے نہیں اے کر دے پردہ پوشی اکھے ہو یا جے دنیا یوں تو ٹرکے نال خموشی انہوں پوشی ہزین اے گرامی بیٹھا قبر دے اندر دعا پہ اممدہ مولا اسی دعا سے ہیک پچھے رہ گئے مولا میں تیری بارگاہ دے اندر آگیا میرے پچھلے بیلی دا آپ خیال رکھیں مولا جس ویلے نماز دا ٹائم ہوئے انہوں نماز دے مولا انہوں توفیق دے میں انہوں قرآن دی تلابت دی توفیق دے میں انہوں صدقہ و خیرہ دی توفیق دے میں انہوں زکا دی توفیق دے میں انہوں روزہ حج دی توفیق عطا فرماوے مولا انہوں جنگ اکمہ دی توفیق عطا کریں نرہوے انہوں بھلائی دی توفیق عطا کریں نرہوے مولا میرا بہو چنگا بیلی آیا بڑا لجبار میرا بیلی آیا بڑا وفادار میرا بیلی آیا مولا اس کا خیال رکھیں ایمان تے سندگی دے میں تے میری بیلی نو مولا ایمان تے موت عطا کریں اس حال اندر میرا بیلی تے نارک ملے کہ او دی سبان تے کلمہ تشبہ جاری ہوئے لا الہہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم توجہ کرے آئے انہوں استغور کرے آئے خیال کرے آئے آج سندھ دس آیا گیا کہ مر گئے مر کے مٹی ہو گئے اوئے میرا سوا لے رہے ایتا ایک عام مومن دی بات ہے عام مومن عام بندہ جڑا خالی چڑا نمازی روزہ دار زکاة حج سب کچھ کرنا لائی اللہ دی ولایت فائز نہیں یعنی ولی نہیں ہے لیکن او دی شان ہے کہ قبر دے اندر بیٹھا بھی اپنے بیلی نو بھلیا لائی بول سو اور اچھی بول سو اپنے بیلی نو بھلیا نہیں بلکہ اوئے بھلن تا دورے آج بھی بفاں پیا کرنہ آج بھی لجپالیاں پیا کرنہ آج بھی دعائیں پیا کرنہ اور ہو سکتا تیری میری دعا قبول ہووے شن ہووے اوئے جیڑا کبر دے اندر باس کیتی بیٹھا بولو بولو جس نے قبر دے انتیان پاس کر لیے او دعا منگے تے واتا کہ مولا تو تنجان دا میرا بڑا لجپال آیا میرا وفادار سنگی آیا الالالمین میرے نال بڑا پیار کرنہ لائیا میرے پاک اللہ تیرے در تے لیاوانا لاؤ آیا نمازہ تے صدنا لاؤ آیا حازینِ گرامی ہن اگلی سنی آئے کیا ایتھائیں دوستی مک گئی کیا اس سے دنا لجپالی کیا اس سے دنا وفا ہے نہیں نہیں سنی آئے اوہ تے پیادا میرا بیلی بڑا نیک تے بڑا مولا نیکی دی طرف دعوت دین والا تے پچھے دنیا تے بے کی پیادا بندے آئے یار تیرا بڑا پیارا یار آئی کائنا تو چلا گیا ہے تیرا بڑا سنگی آئی تیرا باہن بے لی آئی تیرا بڑا کائنا تو ٹھوئے تے پرچامل دے گئے اگواں دا ہوئے لوگو تو ان کے دا سامان بڑا نمازی آئی بڑا روزہ دار آئی بڑا زکاہ دے مڑالا حج کر دارا ایسا میرا جار آئی اوہ اتھے تعریفان پیا کرندا اے اتھے تعریفان پیا کرندا اوہ اتھے پیا خیر منگدا اے اتھے پیا خیر منگدا اے اوہ اتھے آ دا مولا اوہ دا ایمان سلامت رکھیں اوہ دی ایمان علی موت دے میں ایمان علی زندگی دے میں اے اتھے پیا دعائیں کرندا مولا اوہ دے قبر دے سوالہ مچ آسانی پیدا فرماویں میرے اللہ کرم نوازی کریں میرے دلی دے قبر دا عذاب نہ آوے میں گواہی دےنا نماز میرے نال پڑھایا روزہ میرے نال رکھیں دایا زکاہ تا کٹھی دیں دے آسے حاجی کٹھا پڑھنگے اسے آیا غریبہ کا ہم درد ساتھی آئی سنے آئے پچھلا بھی مر گیا پچھلا بھی مر گیا دو میں پہنچ گئے اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا دو میں قبر دے حوالے ہو گئے اوہ دو سنے آئے قیام دا دن ناسی اللہ پاک اور دو مومن بیلی اکٹھے اٹھے سی اپنے سامنے چکڑا کرے سی اپنے سامنے کھڑا کر کے میرا پاک نالک فرمے سی انہیں انج کرو ایک دوچھے دی تعریف کرو ایک دوچھے دی تعریف کرو اگے ایک قبر چاہ دائی اوہ انجے تو دنیا تیرے کیا دائی اے انجے آج تو سی تعریف کرو میں رب تو آڑی تعریف سننا میں تو آڑی تعریف سننا اچھا وہ اللہ دی سفتو سنا نہ کرے سنے وہ کہنے دی سفتو سنا کرے سنے اپنی ہک دوچھے دی نہیں مولا اے بہن چنگ آئی اپنے نہیں مولا اے بہن چنگ آئی تو میرا مالی خوش پہ ہوں دو شابش بولو سبحان اللہ جاگ دے ہو نا سارے سن دے بیٹھے ہو سجد خبی مذر بھی رکھی کرو اِم موضوع سنامان دا مقصد اس واسطے نہیں ہوں دا کہ بس تو ان میں کرنا دا چسکا دیما کچھ معلومات دیما تُسی واہ واہ کر کے آکو بایتا کاری صاحب اوکا بلکل جناب ہیں بڑی فیٹ تقریر نہیں نہیں اے فیٹ فیٹ کارمانہ واسطے تقریر میں نہ کر رہا کچھ نہ کچھ ساڑے آلات دے اندر بہتری آ جائے ٹھیک ہے نا ہم سمجھ آ رہے ہیں نا تُسی آپ بڑے ماشاءاللہ انگریزی دان اُسو سکولہ کالدرس جٹ کے علاقے دے پاری علاقے درامانہ لوگ ہیں ساڑییں کڑھی ہیں تعلیمہ سوڑے آنے تو سمجھے پڑے ہو سی ایمین ایس نون بائی دا کمپنی ہی کی آدمی اپنی سو بر سے پہچانا جاتا ہے جو جی انسان دے آسے پاس سجد خبے باسن اُدھی آدمی وہی بڑھ میں سن نا جو جی میں شیر شیر نہیں گئی مار بچہ گیا رہے مولانا روم سن نا مولانا روم سن مرنی تکیہ بچہ کلے مارنا جا ہے شیر دا دشمن دا بچہ بچہ دشمن دا ہے لیکن کربلا ہو بھلا کربلا ہو بھلا اس نے دودھ پلایا کیے کیتا دودھ پلایا دودھ پلا کے اس نے جوان کیتا لازمی بات ہے اتنی دیر اچھرنی بڑھی ہو گئی شیر جوانی چاڑایا وہ کیے کرے وہ اپنے کندیاں تے بہاوے ہر نینو اچھرنے تے کابل نمہ رہی ہاں جی تے او بہاوے انہوں اپنے موٹیاں تے تے لیوان جنو گھا شا چگا کے تے بات موٹیاں تے بہا کے تے اپنی کچاری انہوں اگے سوا بے اگھاں کر کے تے آپ بھوئے تے تانج اسنو نقصان بھی کوئی درندہ نہ دے ایک دن چو گہندہ ودا انجیار نا چاہی ودا اتو تکیا شیر شاہین ہاں باز ہو جرسے آگ لاؤ اس تکیا نو سا فیار عجیب کھا لے آگتے پانی اکٹے ایک ہی میں ہو سکنا میں پچھلے جو میں دس سے آئی نا بھا جی حابیل تے قابیل آلے واقعے تو پہلے شیر بکریان نائن پہنڈے بھولتا نہیں ہے گئے یاد نہیں ہاں جی دس سے آئی نا ہاں گدڑ پگھار اے بکریان نائن پہنڈے کوئی کسی سے ساپ بندے لڑدا نہیں کچھ بھی نہیں اندر جی کچھ بھی نہیں جدن حابیل نے قابیل نے قتل کی تا اس دن اس انسان دے اس عمل نال کائنات دے بگاڑ پیدا ہوگے زہر الفساد و فی البر و البحر بما کسبت اید الناس چاکٹورے ہیں اس تک ہے بھئی ایک ہے آیا اتوان گوشہ کی تو زہر نہیں دیکھانے ایک ہے اس تک ہے بھلائی کریے نا تب بھلائی ہوگی بھلائی کر بھلا ہوگا بھرائی کر انجھے سورنال پڑ چاڑیا انجھے سمجھا انجھے سمجھے تو ویسے بھی آ جانی ہے اچھا انجھے توجہ ہے نا حاضینِ گرامی آن کے پچھدائے کے انہیں ساری کانی سنائی تعلق سنائیا اپنی بھلائی دسی اجھو عوضیاں بھلائیاں دا ذکر پئی کرے اے چنگیاں میں کی تیا اس دن آل آج اپنی چنگیاں یا دا بدلا چنگے کامنال اے بھی میں نے پیا دیں دا جی میں کھڑیا لا بابا رومی کشمیر فرما گئے نا چنگے بندے دی سو بطیاروں کو تجی میں دکان اتانا سو دا بھا میں ملنا لئیے تے ہلے آنے ہزار تے بڑے بندے دی سو بطی شاروں تے جی میں دکان لہارا کپڑے بھا میں کنج کنج بھائیے تے چنگا پینے ہزارا ہزارا حازینِ گرامی دا وجہ کرے آئے چنگے دی سنگت آج وفا دا بدلا وفا انہیں آکیا کے مشورہ دینی وطن میں بھی کوئی یاری لاماں کوئی تعلق بڑاں کوئی سنگت کوئی دوستی انہیں آکیا کر بھلا ہو بھلا اپنے پیرنال باہر کڑیا سر دی تھے ٹھمڑے پیا کہ نہیں مر نہ جاوے ایک پھلا بچاوڑا لہا کھتے ہو تے دوچہ پھلا اپنے پرنال دی ہوپ دے تلے دے لے ہو سر دی اتر ویسی ایدھی زندگی دی رم اقبال ہو جائے گی ایدھی زندگی دی آسامہ ٹھیک ہو جاسن یعنی اجاز رکھا ہے اگر کوئی جنگہ مرشد ہوئے اوہے نہیں کہ خالی بچاوے اوہ بچیندہ بھی ہوں گا بچا کے پار لیندہ بھی ہوں گا اوہ خالی بچیندہ نہیں ہوں گا اوہ بچا کے پار بھی لیندہ ہوں گا حازینِ گرامی لیکن اگوائے چوہا باد فطرت کوجا کوڑا ہاں جی اس تکیانہ میں کی دے پاس گیاں ہنیرا گو یہ میں کی تے اپنی چال کترنہ شروع کر دیتے ہوس اے آج دے بیلی بھی کتریں دے رہاں میں نے باتوی اچھا پیول آ کے آنا کہ میرا بیٹا تیری دوست تھی اچھی نہیں تو سنگی ناظرین جو دے بار پیول آ کے منہ کرے اے تیرا دوست اچھا نہیں لے آج پیول ہی میں پیول آ کے ہوں با تیرا بیلی لے داستا تہتو بھی کچھ چنگا ہے لاکہ لانت ہے ہی تیری زندگی تتجربہ ڈھے رہے یا اس دی زندگی تتجربہ ڈھے رہے جو او جانداؤ تو جانداؤ جو او سمجھ دا ہوتا ہے انداؤ سمجھ ہوں دی تو کیری گال دو تیان کے تیر دے اللہ میرا اس دی ابھی اور کتنی تباہی ہوں دی ہوں پھر تُسی سار اچھی طرح جان دے پر آسان گال سمجھ نہیں ہوں دی حالانکہ نا امہیں ایک جملہ پڑھیا استاد تے زندگی دندر کے فرق کے ویڈیفرنس کے تو انہوں نے لکھیا بھئی استاد پہلے پڑھندا واتم تے آن لیندا تے زندگی پہلے امتحان لیندی یہ تے وقت سبق دے تا اے جڑے چٹے وال کیتی بیٹھندا میرے جمان ساتھیوں تو اڑے باب بے بزرگ انہوں آج کل تے نا کل باندھا جی کوئی نویا جی اگے ان ساڑا اپنے علاقہ ہے پہاڑی علاقہ ہے سردین دے ویچ درمیان اچھے مچ بلنے جی پھلا دی لکڑ بڑی سونی جناب تے آس سے پاس سارے ہیں بیٹھونا بزرگاں سارے ہیں گپا پھل انہوں بھائی جی اللہ تے فضلنل آگئے ہیں ٹاچو رہی کے انہوں لوڑی کو نہیں او تو تھری جیاں تے فور جیاں تے پیکیج تے جناب بڑے بڑے تماشے باب بھائی ہو رہی اپنا مو لے کے بھائے گئے ام ہو رہی اپنا مو لے کے بھائے گئی ہیں اور جنہ تے علاقہ جی سگنل نے خدا دی قسم اسو اللہ پاک دا کلم سمجھو اللہ پاک دا کرم سمجھو اس چیزوں خدا دی قسم میں آج چار رل کے بان دیتا ہو پرانے وقت باب دا بیٹھن رل کے بیٹھن ہیں بزرگ بیٹھن نالک دو جوان بیٹھن انہوں دیاں گلنا ہو رہی ہیں جی سن دے بیٹھن نصیحت آموز گلنا ہونا کوئی اپنے موبیل اپنے لیپ ٹاپ کے لگا پہ کوئی اپنے کامنوں کوئی کھانا کھانا تاک باسی بات او اپنے کمرج او اپنے کمرج او اپنے کمرج نو محبتان نو پیار ہر چیز یہ ختم ہوگا ایک کمرج بیٹھا اس کمرج او بینڈ نو میسیج پکرانا پانی دے جاؤ او وقت بھی کہے کہ باجی پانی تا دے بھی آئے کتنا خوبصورت لگا اپنی بینڈ نو محبتان بلایا اتھوئی میسیج ہو رہا ہے پانی دے جاؤ یہ کر دو وہ کر دو یہ کچھ تا یار اپنے اندر بیتری آنو کچھ ٹائم چاوی گھنٹا جو ہی گھنٹا اپنے والدین نو دیو شام دا کھانا کھاؤ پوری فیملی کٹھے باؤ اس تو بات دیو گپو کس طرح توڑے مسائل حال نہیں ہوندے ہاں جی فطرت نیچر عادت نہیں بدل دیتے بلکہ بزرگ تا دیان بھائی سیر ونین تا آتا میں دیا ہاں اس تو پہلے آتاں بھی کدھی نہیں گئی چوئے آپ نے یادت کی تھی وہ جلک نے گوشت نو ساٹھ پہی نا شاہین اور اندیجر بھلا کرن آئے بیٹھے آئے وہ اس ویلونہ تک کہ پار مارے تا پار تکٹے پہ کوئی نہ اڑ سکے خیر کچھ عرصہ اسا اپنا چھپ چھپ کے گزاریا واجل کوڈران بھی کابل اڑی تکیندہ کے بھی آج وط شیر پنجیار ہرنی چاہ کے تے ٹرے ہوئے اتو آیا اسا کہا چنگی جنہی توں چنگی تے مشورہ مہن دیتا اے میرنال حالت فنی اسا کہتا ہے ایک ہے آکھائی ببوری عادت اللہ سنگت اللہ تین آکھائی کسے چنگی تے ہاتھ پہ چاپ ہاں جی بانا اٹھیونا چرسیاں نالو بھی زین میں ہوئے کہ تو پتر اللہ تا ولی اٹھی سی نہیں جی اچھا ہفتہ پہلے ان لا زمین گالے ساڑھا بھی تا واسطہ ہے نا جی سوشل میڈیا نال او کو دانش مار گیا دانش مار گیا جی دانش مار گیا کون مار گیا او بھئی دانش کون ہے دانش پوری اچھا ویڈیوز آئیاں عورتہ رون دیاں پہیاں بچیاں رون دیاں پہیاں او کیے بڑے دانش مار گیا او بھئی دانش کون ہے دانش 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 مار گیا اے قوم دی حالت جی ڈی قوم کیا اے جومی جدیتی کشمیر پہ اندر میں ویکس کتنے بار نکل گئی تھے ازارے جدیتی کرسو کتنے تسوی جناب آج تھیں ہکو تقریر خان صاحب والی لے کے بیگم وہ تقریر دی مند کر دیتی جی ڈیو این نوچ کارا رہا ہے بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ او جانا تھے اونا دا کم جانا اینج نہیں جبان نپی یہی تواد پکی پکی ناب آو آخری واقعہ سنو اس دے مطابق قدرتی خدایوں جاد آ گیا پڑیا ہے میں لیکن ہوں میرے سمزین تک نہیں سنو حضرت پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی تشریف فرمائیں آپ دے خادم آئی اونا دا نا میرے زین تو لطا کھڑا والا اگر درون آج 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 بھی دی میرے منیری سے واقعہ موجود ہے اچھا خدمت کرنی اس گزو کرانا روٹی آپ تھکے نا تجلے لیٹن آنا تو اس پیر دبانے ہاں جی مٹھیاں بھرنی آپ پینا دی خدمت کرنی تہیک دن پیر موجے چاند کے فرمائیں اے میرے خادم میرے غلام میرے نال پیار چلنا لیا کیا انہ نہ کریے دومے رال کے مدینہ تک کھاویے رابدہ گھر وے کھاویے سنگت دا سواد آیا کے نہیں عجی تگل کی تھی نا عجی تگل کی تھی سنگت دا سواد آیا کے نہیں حازین گرامی غلام آدہ غزور تسی اللہ دے والی تسی کامل بزرگ تو آڈی بڑی اچھی شانتے مہنو کر میں کمی نہ مہن کڑے پاسے میری تا کوئی اوقات نہیں تیرے اٹھا مجی گائیں چون ایک بھیڑ دا جندڑا میں بھی سئی تیرے بیلے کلیاں گلاب بڑے ایک بھیڑ دا کندڑا میں بھی سئی حضور میری اوقات کے میں کس قابل لیکن فرما من لگے نہیں نہیں آم میں تینا پر نال لے ویسا میں چاننا جی میں اتھے اکٹھے انہیں اتھے اکٹھے حازین گرامی تیاریاں ہو پہیاں آج پڑی گئے زیارتان ہو گئیاں واپس آئے انجی آرات تیویان خادم اپنے پیر 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 دباوے پیر دبے دی چاہتے حضرت تاگار گولڑا پیر میرے لیشا فرما من لگے اے میرے مرید سنا کے سکھئیو تھوں کابیج گیاں میرے نال مدینہ پاک میرے نال گیاں کیڑی شے سکھیایاں کوئی دسا میں آنا کیڑی گالتن سمجھائی کیڑی گالتن دل لگی آتا حضور باندھ پڑی سے کھایاں باندھ پڑی اے اتھے لوگ دین لینڈ ویندہ تو تو باندھ پڑی سے کھایاں ابھیڑی باندھ پڑی سے کھایاں فرمایا کہ آدھا حضور تجربت کچھ نہ کچھ پہلے بھی آئی لیکن جڑا ہون سبق لے کے آیاں کوئی بھی دنیا دا طاقتور انسان آجائے میں تو باندھ چھوڑا نہیں سکتا میں تو باندھ نہیں چھوڑا سکتا آپ فرما من لگے اچھا گر میں تیری باندھ پڑی چھوڑا لے سا آدھا کیوں نہیں کیوں نہ چھوڑا لے سا سکھ کے مدینوں آیاں سکھ کے میں سونے کو لائیاں میں باندھ کیوں نہ چھوڑے سا فرمایا اوراں کار آدھا اے نپو حضور میری باندھ آپ میں ہین کر کے باندھ پڑی فرمایا حضور کی میں نپی بیٹھو چنگی ترکڑی نپو پکی کر کے نپو آپ میں فرمایا تو چھوڑا آدھا نہیں سوڑا زور نال نپکا کر کے نپ میری بانو پھر دو جیواری فرمایا لا نہ ٹلتے چھوڑا آدھا نہیں حضور اور پکی نپو کابو ہوو تیری جیوار پھر فرمایا آدھا سوڑا پہلے باندھ پکی کر کے نپو وقت میں چھوڑے سا اے تا میری حکم سیکنڈ دی گا لے میں کب بے ہاتھنا آز بے کھائے باہن کی میں چھوڑے ہیں دا دلنا چنگا زور نپیا دیتے پسی نے آگئے اس پہلے آکھیں لگا حضور ہون جے نپی نے اللہ دی قسم میں وقت چھوڑے آئے نہیں سبحان اللہ ہون جے نپی نے نبابا چھوڑیا ہے نہیں فرمایا تو تب یاد ہے تو باہن چھوڑا ہونی سے کھایاں نہیں حضور میں باہن نپا ہونی سے کھایاں اللہ خلاؤ یوم ایز انبادہم لباد نادو اے جھاڑے کیامر دیکھ گہریاں دوستیاں محبتاں اے دشمنی بدل ویسے نہیں کون کا ماسی اللہ المتقین پرہیزگارہ دی سنگت کا ماسی کہے خیالے اسی اگر تحریک بندہ اپنا ہونا چاہتے ہیں تو وہی ہو سکے دیئے کیا ہے کوئی ایسا شخص ایسا جوان جڑا جا کے کہ جی میں ماشاءاللہ پائن وقت نماز پڑھ دا اور میں اپنے ہک دوست ہوں اپنے نال لے کے آئے ماشاءاللہ چلو بارش در قطرت ہو گیا جی تھی اچھا باقی ہیں در کوئی ذہن نہیں میں تب پچھلے جمعی بھی یہ گلدہ سی بگر کپن کو گو آنکھیں نا اوہ بھائی میں اپنے راستے پڑھنے ہی اپنی کبری دینا لیکن نہیں تیرا حق بڑھنا دعوت دین دینا کوشش کرو ہک ایک اپنا دوست جڑھ توڑا جسنا تو انہوں گیری محبتیں بڑا پیار ہیں شکیل سنو دا پیانا انہوں نال لے آنکہ جمعے تھی لے آؤ پانج وقت نماز تھی آپ بھی جاؤ انہوں بھی لے آؤ خدا دی قسم میں وکھائے قسم دا سواد مندہ آکے نہیں بڑھو گلدی سمجھائی آخری حدیث سنو قیامت دا دن میں اللہ رب العالمین دا عرش میرا مالک سج دھج کے اپنی کرسی تھی موجود ہے اور آج فیصلتہ دیم میں انسانی جت تھر تھر کھانپ رہی ہے نفس نفسی دعالم اعلان برگاہ خدا بندی چھو اعلان فرشتو او بندے الگ کرو وچوں جڑے میری محبتیں چھے کٹھے ہون دے آئیں میری محبتیں جدا ہو گئیں دے آئیں او بندے کھڑے کرو او بندے کھڑے کرو جڑے میری محبتیں چھے ملتے آئیں تھی میری محبتیں جدا ہو گئیں دے آئیں اوہ نماز دے کٹھے آمانا لو پھر اگلی نماز دا اہد و پیمان کر کے جدا ہو جانوالو اوہ اپنی شان تک ہو اجی حساب کسے دا شروع نہیں اور اللہ تعالی جنا چھے لوگا نو اپنے عرش دے سائے تلے جگہ اتا کر سی او دے وچ او دو دوست شامل جنا حکدو جنو جنی اللہ دی محبتیں چھے کٹھے ہوئے اللہ دی محبتیں جدا ہو گئے اور اس عہد اور اس وعدے نال جدا ہوئے اس پیمان نال جدا ہوئے انہوں دی کرتے ملے آئے انشاءاللہ شام دی نماز دے ملاقات اللہ دی محبتیں آئے اکٹھے ہوئے اور اللہ دی محبتیں جدا ہو گئے کھڑے کرو میدانی معاشر دے وچوں کھڑے ہو سن جلے سامنے آسن اللہ پاک نور دے مینار بڑھ گئے انہاں چوٹیے دوتے انہاں بٹھا دیتا ویسی اور اعلان کر آیا ویسی لوگو اے او دو دوستے نے اللہ دی محبتیں جے کٹھے ہوئے اور اللہ دی محبت جدا ہوئے ہم نے تو دل جلا کے سریں عام رکھ دیا اب جس کے جی میں آئے وہ پائے روشنی وما علیہ اللہ